تو اس شیمت بھاگوتم کے سات دیوہ سیاں اس آدھرہ شہر کے بھاگوہ سبتہاں میں آج چھٹے دیوہ ہم چرچہ کرنے والے ہیں پرلات مہاراج کے چریتر اور نرسنگ بھگوان کے عجبت سمواد کے بارے ہیں تو کل آپ لوگوں نے نرسنگ بھگوان کا درشن کیا کیسا لگا تو نرسنگ اور پرلات کو آپ نے دیکھا پر ان کی کیا بات ہوئی آپ کو پتا نہیں چلا آپ گھر چلے گئے آج ہم ان کی بات کریں گے کہ نرسنگ نے پرلات سے کیا پوچھا اور پرلات نرسنگ سے کیا پوچھا تو وہ چرچہ آج رہی گئے سب لوگ منگلہ چرن کے ساتھ پرہرم کریں گے اوم نمو بھگواتے واسودیوائیم نارائے نم نمس کرتیا نرم چایے و نرو تمام دے ویم سرا سواتم ویاسم تَتو جَيَم مُدھی رَئے نَشْتْ پْرَاَيَشْوَ بَحَدْرَيشْوَ نِتْيَمْ بھاگْوَتْ سَيْوَيَا بھگواتی اُتَّمْ شْلَوْكَي بھگتر بھاوتی نَشْتْكِي کْرِشْنَا يَوَاسُ دَيْوَایَا دے وَكِنَنْدَنَا يَچَوْا نَنْدْ گَوْبُ كُمَارَایَا گوْوِنْدَا يَنَمُوا نَمَحَا نَمَحَا پَنْكَجْنَابَایَا نَمَحَا پَنْكَجْ مَالِنَي نَمَحَا پَنْكَجْنِتْرَایَا نَمَسْتَي پَنْكَجْ آنْغْرِي جَيْشْرِكْرِشْنَ چَيْتَنْيَا پْرَبُوْنِتْيَانَنْدَا شْرِيَدْوَيِتْ غَدَادَر شْرِيوَاتَادِي گَوْرُ بھَكْتَوْرِندَا هَرَيْا کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے نمو وشنبادایا کرشنا پریسٹھایا بھو تلے شریمتے بھکتی بدانتا سوامی تنامینے نمستے سرسvate دے بے گاوروانی پرچارنے نروشے شاشنے وادی پاسچات دے ستارنے جے شری کرشنا چیتنیا پربھو نتیانندہ شری اگویت گدادھر شری واسادھی گاور بھکت بھرندہ تو اس سادھ وسیع بھاگوت میں آدھر شہر کے بھکتوں کا سمرپن پریم بھکتی دیکھ کر بہت آنند ہوا آپ سب لوگوں کو بہت بھاو سے سرمن کر رہے ہیں تو اس بجن کے ساتھ آج کے اس قطع کو پھرم کریں گے بھکت کہتے ہیں جیو جاگو 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 جیب جاغو گرہ چاند بولے کتا نیترا جاؤ مائی پیشا چی رکولے 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 جیب جاغو جیب جاغو گرہ چاند بولے جیب جاغو جیب جاغو گرہ چاند بولے گورنگ مہابرو کہہ رہے ہیں جیو جاغو سو مد آپ کہیں گے ہم تو جاغے ہوئے ہیں یہ جاغنا نہیں ہے نین سے جاغنے کو جاغنا نہیں کہتے جس دن وقتی بھگوان کی مالا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور بھگوان کے نام کا جب کرنے لگتا ہے اسی دن مانا جاتا ہے کہ یہ جاغ گیا ہے ورنہ جیتا ہوا وقتی ایک مردے کے سمان ہے لاش کے سمان ہے جیب جاغو جیب جاغو گرہ چاند بولے جیب جاغو جیب جاغو گورہ چاند بولے بھگو جیب بولیاں ایسے سمسار بھی تورے بھگو جیب بولیاں ایسے سمسار بھی تورے بھگو جیب بولیاں رہی لے تمہیں عاوی دیا رہ بھورے بھولیاں رہی لے تمہیں عاوی دیا رہ بھورے جیب جاغو جیب جاغو جیب جاغو جیب جاغو جاغو گورہ چاند بولے بھکت کہتے ہیں موسیقی 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 ہری نام مہمتر لہو تومی ماغی جیو جاغو جیو جاغو کورا چاند بولے جیو جاغو جیو جاغو گورا چاند بولے اب بھگوان یہ منتر لائے تھے لیکن بھگوان سے اس منتر کو ہمارے آچارشل بھکتی ونو تھاکور شلہ پربوپاد لے کر کے ہم تک آئے ہیں بھاکاتی ونو دا پربو چارانے پڑی آ بھاکاتی ونو دا پربو چارانے پڑی آ سی ہری نام مہمتر لائلو مہمتر سی ہری نام مہمتر لائلو مہمتر جیو جاغو جیو جاغو گورا چاند بولے بھلو بھلو جیو جاغو جیو جاغو گورا چاند بولے کاؤ تو نیترا جاؤ مائیا پیشا چیرا کھولے کاؤ تو نیترا جاؤ مائیا پیشا چیرا کھولے ہرے کھشنا ہرے کھشنا ہرے ہارے ہارے راما ہرے راما راما ہرے ہارے سبھی بولو جائی کو رہاں گو ہرے راما ہرے راما ہرے ہارے 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 کرشنا ہارے کرشنا 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 حرے حرے رام حرے رام حرے رام حرے حرے ہارے کرشنا عریف کرشنا کرشنا ہارے حرے ہارے رام ٹھائی رام رام ٹھائی رام ہارے موسیقی ایز بند من six سنوارا ہرے رانی عانی ایز بین رحم رام 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 رے ہارے ہری کھسنا ہری کھسنا ہری 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 رامو ہری رامو 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 ہری کوو وندہ رامو 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 حری ہری بھلا بھلا سبی بھلا رامو 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 حری ہری تو ہمارے آچارشل بکتی ونو ٹھاکو کہتے ہیں جیو جاگو اور اس مہامنتر کی جب مالا کو پکڑو ایک ایسی عوشدی ہے دوائی ہے جو آپ کی پشاچی جو آپ پہ بھوت پرے چڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہ شریر ہیں اس کو اتار سکتی ہے دوائے شریع پہلات مہاراج نرسنگ بھگوان کی گودی میں بیٹ گئے جا کر ستتکری پہلات جی مہاراج نے شیمت بھاگوتم کے ساتھ پسکند کے ادھیائے نو شلوک سنکھیا باون بھگوان نرسنگ نے پرلاد کی اس پکار اس تتی سے پرسند ہو کر اپنی جیوہ سے پرلاد کو چاٹنا پرارم کر دیا جیسے ایک گائے اپنے بچے کو جنم دے کر اس کو چاٹ چاٹ کے بڑھا کرتی ہے اور ادھک پریم کرتی ہے واتسل دکھاتی ہے لیکن آپ نے کبھی سنگھ کو واتسل کرتے نہیں دکھا ہوگا سنگھ کو ہمیشہ کرود سے جڑا جاتا ہے تو سنگھ دو پرکار کی ہیں اگر سنگھ اور شانت سنگھ اگر نرسنگ تھے جب پاپی ہرنا کشپو ان کے سامنے تھا اس نے بھکت کو جو کشت دی ہے اس پر اتنا روشتہ بھگوان کو کہ بھگوان نے اس کا ود کر ڈالا پرنتو جب پرلاد ان کی گودی میں جا کر بیٹھے سمست کوٹی دیوتا چاہے لیکن بھگوان شانت نہیں ہوئے کیولے بھگت کی پکار پہ تھاکور جی ایسے شانت ہو گئے بلکل اگر ہم کومل ہردے جیسے کہ بہت کوئلہ گرم ہو اور اس پر جب پانی چھڑکا جاتا ہے تو وہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو بھگت شیطلتہ کا کام کرتے ہیں اتنی تھنڈک دیتے ہیں بھگت اور ان کی وانی ان کا گیان کہ ہردے کی اندر اثر رہتا ہے سنسار کی دعوانل جل رہی تھی لیکن بھگت کی کرنا مہی کتھا سنکر کہ ہردے میں شیطلتہ آئی آرہی آپ کے ہردے میں شیطلتہ نہیں آرہی کتنے لوگوں کو لگ رہا شیطلتہ آرہی تو بھگوان نے پرلات سے کہا آج کا پرسنگ یہاں سے پرارم ہوگا بھگوان نرسنگ نے پرلات کو گودی میں بٹھایا آپ نے کل درشن بھی کیا بھگوان نرسنگ کہتے ہیں شری بھگوان او آچا پرہلاد بھدر بھدر تے پرتیوہم تے اسروتما ورم رشنی و ابھیمتم کام پوراسمی اہم رام پورن پرشتن بھگوان سرکھ نرسنگ نے کہا ہے سوم میں پرلات ہے کومل پرلات ہے اسرو میں اتم پہلاد تمہارا کلیان ہو کتنا تم نے مجھ سے پریم کیا ہے کہ ہر کشٹ میں میرا نام جب کیا ہے میرا نام سمرن گیا ہے میں تم سے بہت پرسند ہوں اتنا پرسند میں آس تک کسی سے نہیں ہوا میں ہر جیو کی اکچھا پوری کرتا ہوں یہی میری لیلہ ہے جب بھی میرے بھکت کی کوئی اکچھا ہوتی ہے اسے پورا کرنے کے لیے میں اوش آتا ہوں اس لیے تم مجھ سے کوئی بھی منوانچتور مانگو ابھی لوگ پوچھتے ہیں بھگوان کھالی بیٹھے رہتے ہیں کیا جب بھی دیکھو تا وہ اوتار لے لیتے کبھی رام بن کے کبھی شام بن کے کبھی وامن بن کے کبھی نرسنگ بن کے بھگوان کے پاس کوئی اور نہیں ہے کہ بھگوان اپنے لوگوں کو بھیج دے کبھی تم چلے جاؤ اب سرکار کا پردھان منتری ہوتا ہے وہ خود نہیں جاتا ہے ہر جگہ اپنے سینہ پتی اپنے منسٹروں کو بھیجتا ہے لیکن یہ کسے راجہ ہیں بھگوان آپ کہتے ہیں پورے انتکوٹی بھرمانڈوں کے راجہ ہیں ان کو کیا پڑتی ہے کہ یہ چلے آتے ہیں ایسا کیا ہو جاتا ہے تو ایسا ہی پرشن ایک بار بیربل سے اکبر راجہ نے کیا بیربل ہندو تھے اکبر مسلمان تھے تو انہوں نے کہا تمہارے بھگوان کو ایسا کیا پڑتا ہے جو ہر بال دوڑے چلے آتے ہیں ہم نے کل ایک بھجن گایا تھا ہری کے گنگائے ہری دوڑے چلے آئے ہیں جب سے ہری کے گنگائے ہری ایسے دوڑ کے کیوں آتے ہیں کھالی بھٹیں گے اوپر تو جب یہ پرشن بیربل سے کیا تو بیربل نے کہا اس کا اتر مہاراج میں آپ کو کل دھو تو اگلے دن اکبر کا جو پتر تھا کیا نام تھا اس کا جی سلیم جہانگیر تو جہانگیر چھوٹا بالک تھا پانچ سال کا جیسے پرحلات کل پانچ سال کے بھگوان کو پرسند کیا تو پانچ سال کا جہانگیر راج کمار کا ویش تو اتنا ہی بڑا ایک پتلا بنایا جہانگیر جیسے اور اس کو ایک ناؤں میں بٹھایا اور مہاراج کو بیربل نے کہا آگرہ کے کلے کے پیچھے یمنا جی بھائی تھی ہے کہ یمنا میں ناؤں میں بیٹھیں گے مہاراج جل بیہار کریں گے وہیں اس پرشن کا اتر دوں گا سندھیا کے چھے بج رہے تھے جب راتری کا آنے والا تھا سندھی بیل آتھی دن سے رات ہونے والی تھی تو رات آنے والی تھی اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک ناؤں جا رہی ہے اکبر نے کہا ارے وہ کون ہے آہاں آہاں جہانگیر ہمارا بیٹا تو ہماری ناؤں میں رکھنا چاہیے تھا بولے مہاراج جہانگیر جد کر رہا تھا مجھے الگ ناؤں میں جانا ہے تو چار سینہ پتی اس کے ساتھ ہیں اور وہ مہاراج بولے تھیک ہے وہ بھی ویہار کر رہا ہے ہم بھی کر رہا ہے دو بورٹ چل رہی ہیں ناؤں آگے پیچھے اتنے میں بیربل نے اشارہ کیا جہانگیر کی ناؤں تیج گتی سے آگے جانے لگی اکبر کی پیچھے بیربل محفر دوسرا اشارہ کیا تو وہ جو جہانگیر کا پتلا تھا اس کے راج کماری ویش میں ان کے سینہ پتیوں نے اس کو پانی میں یمنا جی میں دھکا دے دی دھکا دیئے تھے تو اکبر نے دیکھا ارے جہانگیر پانی میں گر گیا چھپا کودے تیر کر گئے پکڑا دیکھا رہے یہ تو پتلا ہے کس نے یہ مزاک کیا ہمارے ساتھ کون ہے نام اکول مزاک کرتے ہو ہمارے ساتھ بیربل بولے شما کریے گا مہاراج میں نہیں مزاک کیا تم نے ایسا مزاک کیوں کیا مہاراج آپ کے پرشنگاہ اتر جو دینا تھا مطلب مہاراج آپ ایک بات بتائیے جب آپ ناؤں میں بیٹھے تھے آپ کے ساتھ میں تھا ہم نورتن بیٹھے تھے سینہ پتی بیٹھے تھے سینک بیٹھے تھے ناؤں میں آپ خود کیوں کود گئے آپ ہمیں بولتے نا تم جاؤ بچالو میرے بیٹے کو آپ خود کیوں کود گئے وہ میرا بیٹا ہے میں اسے پریم کرتا ہوں اس کو کچھ ہو جائے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں بلے بس مہاراج یہ اتر ہے بھگوان اپنے بھگتوں کو اپنا بیٹا مانتے ہیں اور ان کو کچھ ہو جائے بھگوان سے دیکھا نہیں جاتا جیسے بھگت کو تکلیف ہوتی ہے بھگوان خود چلے آتے ہیں اس سے پہلے کسی دیوتا کو بھیجا ہری کے گنگائے ہری دوڑے چلے آئے اس لئے آتے ہیں ہری پھرلات کے پاس نرسنگ بھگوان آئے آ کر کے نرسنگ نے کہا بولو وانچتور مانگو کیا ایک چاہے تم دیرگ کال تک جیو بھگوان نے آشیوہ دیا مجھے پرسند کیے بینا کوئی نہ تو مجھے جان سکتا ہے نہ میرے مہت کو سمجھ سکتا ہے آپ کوشش کرو گیتہ پڑھنے کی لوگ بولتے ہیں پڑھتے تو ہی سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیونکہ آپ جان لینا چاہ رہے ہو بھگوان کی بھگتی کیے بینا جب آپ بھگوان کی اور بڑھتے ہیں اور بھگوان پرسند ہوتے ہیں جس پر میری کرپا ہوتی ہے مورتے سمجھ بھگوان تیا جس پر میری کرپا ہو جائے گی تو اس کا کیا ہوگا اجیان جم تمہا اس کا اجیان نشٹ ہو جائے گا اور کیا ہوگا گیان دیپے نبھاش وطہا اس کے ہردے میں گیان کا دیپک جائے گا تو کیا کرنا ہے گیان لے کر بھگتی کرنے یا بھگتی لے کر گیان کرنا بھگتی لے کر گیان کرنا کی گیان لے کر بھگتی بھگتی لے کر کے گیان جتنا مالا کریں گے جتنا بھکتی کریں گے جتنا پریم کریں گے اور ساتھ میں گرنط پڑیں گے گرنط سنیں گے تو گیان بھی آئے گا اور بھکتی بھی کئی لوگ بھگوان کو تو نہیں مانتے گیتہ لے کر پڑھتے ہیں ہم نے پڑھ رکھی ہے ہمیں کے بوشتے پاہنے ارے آپ کچھ نہیں جانتے ہیں گیتہ کے بارے میں گیتہ تب ہی سمجھ میں آتی ہے جب بھگوان کا بھکت ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر کا لکھا ہوا پرچا کون سمجھ سکتا ہے ڈاکٹر یا تو پھر کیمسٹ باقی لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں لکھا ہے یہ کیا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے لئے آپ کو کیا پڑھنا پڑھے گا ڈاکٹری پڑھنے پڑھے گا فارمیسی پڑھنے پڑھے گا ایسے ہی گیتہ کا جان پڑھنے سے سمجھنے آتا ہے شرنا آگتی کریں گے گروہ کے پرتی بھگوان کے پرتی اور بھگوان پرسند ہوئے جسپن میری کرپا ہوگی جیان دیپے نبھاس پتہ اس کو یہ گیتہ کا گیان بھاگوات کا گیان اندر دے اتنی بھاگوات سنی لوگوں نے آج تک آپ نے منتر کرنا شروع کیا جب منتر ہی نہیں کرتا تو کیا بھاگوات سنی ایسے ہوا جیسے دیوار پہ پانی پھیکا اور پانی نیچے بھیک کر اتر گیا کچھ دیر تک گیلا گیلا لگا پھر سک گیا یہ کوئی بھاگوات سننا ہوا بھاگوات کا پرثم نیم ہے شرنا آگتی اس لئے آپ لوگ کلش یاترہ کرتے ہو مٹکہ اٹھا کے چلے تھے پیدل کی نہیں کتنے لوگ چلے تھے یہاں پہ بھاگی کان سو رہے تھے گھر پہ کلش کارت ہے کلش کاس ہے کر لا سے لو شاہ سے شرنا آگتی کلش اٹھانے کا مطلب ہے آج سے ہم نے گوویند کے چڑھنوں میں شرنا آگتی کر لیا کر لو ترڑا آگتی یہ کلش کلش یاترہ شرنا آگتی تو ہوتی نہیں ہے اپنے سر پہ مٹکہ رکھ کے چلے گئے ساتھ دن پر اٹھا کر چلے گئے شاہ بھاگی ہے شاہ بھاگی ہے کہہ کا شاہ بھاگی ہے بینہ ہری کے کوئی شاہ بھاگی نہیں ہے تو بھگوات نے کہا جس پر میں پرسند ہوتا ہوں پرلاج وہاں مجھے سمجھ سکتا ہے کینطو جس نے میرے درشن کر لیے مجھے پرسند کر لیا اس کو پھر اپنی سنتوشتی کے لئے پشتانہ نہیں پڑتا ایک بار اگر ہری پرسند ہو گئے جگت کی ایسی کوئی وستو نہیں ہے جو آپ کی شرنڈ میں نہ آئے جس کی شرنڈ میں 33 کروڑ دھےوکتا جاتے ہیں آپ کو کسی جس کی کمی رہ جائیں وہ الگ بات ہے کہ بھکت لوگ سویکار نہیں کرتے کہتے ہیں اگر ہم جادہ دھن ایشور یا مان پرتشتہ سویکار کریں گے تو ہمیں اینکار آسکتا ہے اس لئے بھکت اپنے کو ونمر بنا کر رکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ بھکت کو کوئی کمی ہوتی ہے بھگوان کا بھکت کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا بھگوان کا بھکت کبھی کمزور نہیں رہ سکتا جگنات کا داس جگت میں ہار نہیں سکتا کبھی نہیں آتا ہے پرلاد تم اتینت بھاکشالی ہو بھگوان نے کہا کہ تم نے مجھے اپنی بھکتی اپنے سمرن اپنے بھجن سے پرسند کر لیا ہے ایسا تم کیوں کر پائے ہو کیونکہ تمہارے اندر دھڑتا ہے اب میں تمہاری ہر ایک اکچھا کو پورا کرنے کے لئے تیار ہوں نارج جی کہتے ہیں یدیشتیر مہاراج نرسنگ بھگوان نے جب پرلاد سے ایسا کہا تو پرلاد نے کسی بھی بھوتک بھستو کی اکچھا ویکت نہیں کری جبکہ پرلاد کیا کہتے ہیں شری پرلاد اوہا چہا مام پرلبھو اتپتے شکتم کامیشو تیورے تت سنگ بھیتا نیروی وڑوں مو مکشو رشتیداری سنسار ویوار ویوار کشلتا سوشل نیٹ ورکنگ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے میں ان سب سے مکت ہونا چاہتا ہوں اسی لئے میں آپ کا بھجن کرتا ہوں سنسار کیا سکتی بڑی خراب آدمی بچے کو کیوں پڑھاتا ہے تاکہ بڑا آدمی کتنا بڑا بنے چھے پھوٹکا ساتھ پھوٹکا کہے رہے نہیں نہیں دھن میں بڑا بنے جس پہ زیادہ پیسہ وہ بڑا آدمی اونچہ پد بڑا آدمی اور بڑا آدمی بننے کے لئے ریس میں دوڑ میں دنیا لگی ہے لیکن انت میں کیا ہوتا ہے جس چیز کو کمانے کے لئے آپ پورا جیون گئے اس سے اتنا آسکت ہو جاتے ہو اتنا آسکت ہو جاتے ہو کہ آپ کو چھوڑنے کے لئے کہا جائے تب بھی آپ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ایک سبت گھٹنا بتاتا ہوں آپ کو ایک گاؤں میں ایک زمیندار تھی زمیندار کی بہت زمین تھی اتنی زمینیں چار لڑکے پتا جی بزرگ ہو گئے ستر سال کے لڑکے بولتے تھے پتا جی زمین اپنے ساتھ لے کر تو آپ جائیں گے نہیں پر لوگ تو آپ یہ جمین ہے ہم چاروں بیٹوں میں بانٹ دیجئے ہم تو آپ کا خیال رکھتے ہی ہیں پتا جی بولے ابھی تو میں جندہ ہوں تم نے جمین لے کر مجھے نکال دیا گھر سے مجھے روٹی نہیں دی تو کیا ہو یہ تو میرے آگ کھمایا ہوا دھنے ہے ایسے کیسے دے دوں میں نہیں دوں گا بچے بولے یہ تو بڑے زددیاں دیتی نہیں کل کو گجر گئے اگر ہمارے نام پر پیپر نہیں ہوئے تو سرکار سب لے جائے گی ویارت ہو جائے گا تو پیپر آف اٹرنی سائن تو کر دیجئے ہم کو دی دیجئے ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر ساب آپ بدا سکتے پتا جی کی عمر کتنی لمبی ہو تو ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا پندرہ دن باقی ہے ان کو ایک روگ ہو گیا بولے پتا جی اب تو پندرہ دن رہ گئے ہیں پیپر بنانے میں بھی تین چار دن لگیں گے بولیے سائن کریں گے نہیں کروں گا کب کریں گے بولے جب انتیم دن آ جائے گا جب بشواس ہو جائے گا یم کے دودھ کھڑے ہو جائیں گے تب کریں گے بچے بولے یہ تو مانے گا پیپر بنا کے لے آئے اور پتا جی کا انتیم پندرہ دن آ گیا تھا بولے پتا جی آج تو پندرہ دن آ گیا ہے بولے ابھی مرا تو نہیں ابھی مرا تو نہیں ایسے کسے دے تو بچوں نے چاروں نے کہا پکڑو پتا جی زیادہ پڑے لکھے دو تھے تو انگوٹہ لگاتا تھا سائن کرنا آتا نہیں تھا تو انگوٹے کا نشان تھم ایمپریشن تو دو بچوں نے ٹانگ پکڑ لی ایک نے مو پکڑ لیا اور چوتھے لڑکے نے ہاتھ پکڑ کر شاہی کو لگائی اب وہ چلا رہے چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے اب وہ شاہی لگا جا رہے اور شاہی لگا لگا کر کہ جہاں لگانا تھا پیپر پر پر ایمپریشن لے لے جیسی ایمپریشن لیا بولے ہاں اب ہو گیا کہا اس کے بعد تو بوجھرو کو سکتی کو دے دینا چاہیے تھا کہتا ہے اے پھو شاہی کے اوپر مرنے کو تیار بٹا دینے نہیں اتنے آسکت ہو جاتے اپنی جمین جائے جائے سید دینا نہیں چاہتے سمجھداری کیا ہے بچوں کو سنسکار دو ساتھ میں جو بھی ہے ان میں باٹ کر کے فری ہو جائے کل کو جانا پڑ جائے تو یہ نہ ہو ارے یمراج دو منٹ اور پیپر پر سائن رہے گئے دیتے نہیں ہر سال کروڑوں کی پروپرٹی بینک کیپچر کر لیتے ابھی میں ایک دن بینک گیا تھا تو مجھے ایک وقتی بتا رہا تھا وہ لے پربو جی کئی سارے لوکر ایسے ہیں جنہیں پچھلے پچاس سال سے ان کا کوئی ہگدار نہیں آیا تو ہم نے ریکویسٹ لگائی ہے وہ پورے کے پورے جو لوکر ہے ان میں کئی سونا چاندی بھرا ہوگا پرانا تو ہم اس کو سرکار لینا چاہتی ہے تو ہم نے ایک ریکویسٹ فارم لگایا پچاس سال سے کوئی ہگدار ہی نہیں آیا کتنی پروپرٹی کیوں ہگدار نہیں آیا ہیا بھی ہوگا تو بینک دے گا نہیں کیونکہ بینک تو چاہتا ہے کہ اس کا کوئی پاور آف ہوتر نہیں ہو اس کا کوئی پیچھے نومینیشن میں ہو نومینی ہو نومینی بناتے نہیں لوگ بچے لوٹ لیں گے پھر جب چلے جاتے ہیں تو وہ پیسہ کس کا ہو جاتا ہے سرکار کا یا کسی اور یہ مایا پرلات مہارج کرے مجھے یہ نہیں چاہیے کیا کروں گا جوڑ کر کے پہلے پورا جیون جوڑنے میں لگاؤں محنت کر کے اور اس کے بعد لوگ لوٹنے کے لیے میرے پیچھے لگ جائیں اور جب میں جاؤں تو من لگا رہے ہائے ہائے میرا پہچھنا میرا پروپرٹی ہمارے سکون کے فاؤنڈر سنسا پگچار شیلہ پروپا جی کہتے تھے ایک وقتی اتنا آسکت تھا اپنے گھر سے اس نے بہت بڑا گےہوں کا ویپار بنایا تھا اپنے بچوں کو بھی سکھایا تھا اگلے جنم میں اتنا آسکت ہو گیا بھجن تو کیا نہیں تھا مالا کرتا نہیں تھا کتھا میں جا کر بھی مالا نہیں کی کتھائیں ہوتی کہ اس کے گاؤں میں بڑی بڑی آئے جاتا تھا لیکن مالا نہیں کرتا تھا سن لیتا تھا دان دیتا تھا لیکن چاہیے آگلے جنم میں اس کو گدہ بننا پشو بننا اب گدہ بن کر کے آسکتی کیسے تھی اپنے پریوار تو اپنے بچوں کے پاس جاتا تھا ان کی دکان کے بار شٹر کے بار کھڑا 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 کھو جاتا رہتا تھا کھو جاتا اور جو بوریاں رکشی ہوتی تھی بھوک لگتی تھی تو اس کا ہی دھنے لڑکوں کو اسی نے تو دیا تو بوری میں مو مارکے کھانے لگائی تھی بھوک لگی تھی تو بڑا لڑکا چلایا اے ڈنڈا لا ڈنڈا لا دیکھ گھجا آیا جب وہ پٹ رہا تھا کیونکہ جیواتنا کو سمرن رہتا ہے کہ ارے میں تو اتنا سب پال پوست کے بڑا کیا یہ بیجنیس میں نہیں بنایا شارے بیجنیس میں میرے اپنے ایک مٹھک چنہ کھا رہا ہوں اس میں لاتھی مار رہا ہے ڈھینچو 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 کرتا وہ چلا گیا تب اس کو لگتا ہے جب پشو بن جاتا ہے آدمی نا کاش منوش میں ہی مالا اب گھدہ مالا کر سکتا ہے دیکھا چار پہلے والا اس نے مالا کرتا ہو کبھی دیکھا کسی کو مندر میں آئے گا تو آپ ہی ڈنڈا لے کے مار رہا ہوں گے ارے اور تو اور چھوڑو گو ماتا بھی آ جائے گی نا جو کی پوجنی ہے ہماری اس کو بھی آپ مندر میں نہیں آنے دو تو سوچو اگر ایک بار یہ منوشری چھوٹ گیا تو دوبارہ پتہ نہیں مالا کا موقع ملے گا تو ہمارے گرودیو کہتے ہیں اس جیون کال کے اندر ہی اس ویپار کو سماپت کر دینا چیز دوسرے موقع کا انجدار نہیں کرنا چیز اگلا جنم دیکھیں گے ہوگا تب ہوگا تو پرلات مارے نے کہا نا نا میں اس پرلوبھاون آپ مجھے لالج مند دیجئے میرے جنم کا کارن ہی بھجن تھا آپ مجھے کہہ رہے ہیں بولو ور مانگو ور مانگو پرلوبھا آپ کی بھکتی ور مانگنے کے لئے کری تھی اس لئے کری تھی کہ آپ مجھے کچھ دو آپ میرے اراد دیو ہے آپ سب کی حردے میں بیٹے ہیں لیکن لوگ سنسار کو سنسار کو اتنا پکڑ لیتے ہیں کہ آپ کو بھول جاتے ہیں آپ ہی تو ہمارے بیج ہیں آپ ہی تو ہمارے کارن ہیں ہے پربو میں کوئی وڑک ہوں وڑک کا مطلب ہوتا ہے ویپاری ہوں ویپاری کیا ہوتا ہے مول بھاؤ کرتا ہے دس روپے لے گا تو سامان دے گا پچاس روپے لے گا تو سامان دے گا پرلات نے کہا یست آشیش آشستے ناسا بھت ساوے وڑک میں کوئی وڑک ہوں میں وڑک نہیں ہوں میں تو آپ کا داس ہوں اور داس کو بھگوان سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا پربو مجھے آپ سے کوئی آشا نہیں ہے کوئی آشا نہیں ہے کیونکہ جب آپ آشا لے کے بھجن کریں گے اور آشا پوری نہیں ہوگی تو آپ کے اندر مالہ کرنے کا بھجن کرنے کا گرنت پڑھنے کا بھاؤ ختم ہے کہ ڈیزائر پوری نہیں ہے تو بتاتے ہیں پرلات مہاراج آپ کا کون اچھا سیوک ہے آشا سنو نوے بھرتیا سوامینی آشیش آتمنہ ناسوامی بھرتیا سویام اک چھانیے رتیچ آشیش دونوں ہی غلط ہیں پرلات مہاراج کہتے ہیں وہ سیوک غلط ہے جو بہت ایک لاپ کی اچھا سے سوامین کے پاس جاتا ہے کہ اے سوامین تم سوامین ہم سیوک کرپا کرو بھرتا کیا کونسی کرپا سکھ سمپت گھر آوے کست میٹے تنکا اچھا لے کر اگر آپ بھگوان کے پاس گئے پرلات مہاراج کہا رہے ہیں وہ سیوک نکرشت سیوک ہے جو اک چھا کے ساتھ بھگوان کے پاس آتا ہے ہے تو سیوک لیکن نکرشت اور دوسرا وہ سوامین نکرشت ہے جو اپنی پرتشتہ بنانے کے لیے اپنے سیوکوں کو آشیش دیتا ہے آشیروا دیتا ہے کہ جاؤ میں تمہاری اک چھا پوری کروں گا دیوالی پہ مالک بونس دیتا ہے کی نہیں کس لیے دیتا ہے تاکہ اس کی پرتشتہ بنی ارے مالک نے دیوالی باٹی ہے دیوالی باٹی ہے بہت پیسہ دیا ہے اس بھائے بونس دیا ہے دیوالی باٹی بڑھ اچھے مالک ہے کیوں دے رہا ہے پرتشتہ تو ایسا سوامی بھی بیکار ہے جو لوگوں کو لالچ میں اٹھکاتا ہے اور وہ سیوک بھی بیکار ہے جو لالچ کے لیے سوامی کی سیوہ کرتا ہے میں تو اتنا سمجھا ہوں پرلاد ماراج کہتے ہیں میں تو تمہارا نت داس ہوں میں تمہارا نت داس ہوں اور تم میرے نت مالک ہو نہ میں تم سے کبھی الگ ہوا ہوں نہ تم مجھ سے کبھی الگ ہوئے ہو بھگوان کہتے ہیں بس تمہیں اتنا کہنا ہے کہ ہے گوویند میں تمہارا ہوں بھگوان کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں آج تلق پچاس سال ساٹھ سال ستر سال چالیس سال کے آپ ہو گئے آپ نے کبھی بھگوان کیا کہ کھڑے ہو کر بولا ہے گوویند میں آپ کا ہوں لوگ کیا بولتے ہیں آپ ہمارے ہیں بھگوان آپ ہمارے ہیں بھگوان ان میں بھید ہے کیا بولنا چیز آپ ہمارے ہیں یا ہم آپ کے ہیں ہم آپ کے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ہو کا مطلب ہے ہمارے رکھ چھگو ہمیں پرابلم آئے تو کرو بیماری آجائے تورنت آجاتے ہیں تھاکور جی روکچہ کوری روکچہ کوری تھاکور جی روکچہ کوری تم کیا کرو کہ تھاکور جی کے لیے چار بجے اٹھتے ہو مالہ کرتے ہو بھگوان کے لیے کرپا کا مطلب ہی ہے کر اور پا اسے کہتے ہیں کرپا کرو کچھ مت اور مانگو تو کیا کریں گے بھگوان سے مانگنے کے کارن اکچھاؤں کے کارن ہمارے جیون میں بارہ چیزوں کا ہانی ہوتی بارہ چیزوں کی ہانی پرلاد نے کہا بارہ وستویں ہم جیون میں خراب کر دیتے ہیں اس جنم کو پا کر اکچھاؤں کے کارن کیا ہے بارہ چیزیں اندرانی منہ پرانہ آتما دھر مودر تیر مطی ہی شری اس تی جس مرطی ست ی اس ناش جنم لیتے ہی بارہ چیزوں کا ناش کر لیتا ہے اکچھاؤں کی کارن پہلی ہے اندریانی اپنی اندریوں کا ناش کرتا ہے اندری کہتی ہے گول گپ پہ کھانے ہیں چل دیتا ہے روڈ پر اندری کہتی ہے مچھلی کھانی ہے چل دیتا ہے روڈ پر اور خرید کے نہیں کھانی ہیں بنگال مچھلی جل کی رانی ہے صبح کتل کر کھانی ہے اٹھا لیتے بھگوان نے ہر جیو کو موقع دیا ہے اپنا جیون جینے کے لیے لیکن ہم اس کا جیون کو کٹ دیں اگر کسی مچھر مچھلی کوکروچ کو ہم نے کٹ دیا تو جتنا جیون مان لیجی کسی مچھلی کا جیون ہے دس سال پانچ سال اگر آپ نے دس سال سے پہلے پانچ سال میں اس کو کٹ دیا تو اگلے پانچ سال کا جیون پانے کے لیے اسے دوبارہ سے مچھلی بننا پڑے گا اور کیونکہ آپ نے اسے کٹا تھا تو کرم کے صدحان سے آپ کو مچھلی بننا پڑے گا اور وہ انسان لگ بولتے ہیں اتنی population کیوں بڑھ رہی ہے اتنی جن سن کیوں بڑھ تی جا رہی ہے لوگ نینترت نہیں ہے سرکار کہتی یہ گیان نہیں ہے بچے دو ہی اچھے یہ سکھایا جاتا ہے ایک وقتی کہہ رہا تھا ارے دو اچھے نہیں بچہ ایک ہی اچھا تو کسی وقتی نے کہا ایک کیسے اچھا تمہارے تو دس ہیں ہاں دس ہوتے لیکن ان میں سے ایک ہی اچھا نکلتا نو تو بیگاری نکل جاتا تو بچہ ایک ہی اچھا ہوتا تو اندری کس تھی ہیں جن سن کیا بڑھ رہی ہے جب آپ نے اپنے جیون میں سو مچھلی کھائیں تو ان سو مچھلی کو آپ نے منوش بننے کی کرپا کر دی وہ منوش بن گئیں اور آپ مچھلی بنیں گے ایک بار کوئی آپ تو ایک جیو آتما مچھلی بنی اور سو جیو آتما منوش بن گئیں تو کس کی سنگیا بڑھ جن سنگیا بڑھ نون ویچ کھانا آپ ان آتما کو مار بند کر دو وہ منوش بن بند ہو جائیں گی بلکل سمان سماج ایک دم بڑی ہو لیکن یہ سمجھ نہیں آتی شاستر بات ہے یہ کسی من گھڑند بات نہیں ٹھیک سب کا اپنا دھر میں اپنا نیم اپنا شاستر کی بات ہماری اندری ہمیں کھچتی ہیں من ہاں ہمارا من ہمیں کھچتا ہے من کہتا ہے چنچل یہ کام کرو وہ کام کرو تو من کے کارن ایک چھاؤں کے کارن اپنے من جو تھاکور جی میں لگ نا تھا من یہ مو ملا ہے بھگوان کا گن گان کے لئے یہ کان ملے بھگوان کی کتھا سننے کے لئے یہ ہاتھ ملے بھگوان کا نام جب کرنے کے لئے یہ جی ملے بھگوان کا پرساد کھانے کے لئے لیکن ہم کرتے کیا من کے کارن دنیا داری میں پھس کر جاتے ہیں تو من کی ہانی اندریوں کی ہانی پران آدم اپنے پران نکال دیتا ہے گھر بار کو جمع داری نہیں بات نہیں بات آتما اپنے سویم کی آتما کا حنن کر لیتا ہے دھرم اپنے دھرم کی گلانی سے بھرا ہوتا ہے یہ غلط کام ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے دھرم کی گلانی اپنی دھرتی اپنے دھر کا حنن کرتا ہے ایک وقت اکچاؤں کے قرن دھر وان نہیں رہ سکتا اس کا دھر ٹوٹ جاتا کیونکہ اس کی اکچھائیں بہت ہیں بھگوان سے تم نے مانگا ایک سال دو سال تین سال چال سال اور بھگوان نے آپ کو نہیں دیا جو آپ مانگ رہے ہیں تو پانچوی سال آپ رہوان ہونا چاہیے انہوں نے کہا دھرتی مطی آپ کی بدھی ہماری بدھی کلوشت ہو گئی ہے سنساری اکچھاؤں کو مانگتے 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 جس کے جیون میں جتنا ملنا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا کوئی کسی کا ایک روپیہ چھین نہیں سکتا اور کوئی کے دربار میں سب لوگوں کا کھاتا جس نے جتنا جمع کیا وہ اتنا ہی بھل زیادہ ہے مطی اپنی بدھی کو بھگوان کے بھجن میں لگاؤ ہیا لج آج لوگوں نے اپنی لج کھو دی چرطر کھو دیا ہے لج ہین ہو گئے ہیں پہلے زمانے میں سر ڈھکے رہتے ہیں تو کیا چلا گیا ہی لج چلی گئی کیوں چلی گئی سر پہ ڈالنے سے کیا لگتا ہے پورانے جم آنے کے لگیں گے لوگ کیا کہیں گے تو اس تری کا لج ہی اس کا گہنا ہے لیکن آپ ٹی وی چلا ہیں تو کون دیکھیں گی اس پہ لج دیکھیں لج شری اور وقتی اپنے دھن کا لالچ کے کارن دھن کا ہین کرتا ہے دھن کی ہانی کرتا ہے اکچہ ہے گھومنے کی ایک ہماری جانکار ہے گھومنے گئے سرزر لینڈ سرزر لینڈ گئے تو بہت پیسہ لگایا گھومنے کے گھوم کر کے آئے دس لاک روپے لگا کر فوٹو ڈالی فیس بک پہ اب انتجار کر رہے لوگ لائک کر لیکن لوگ تو تمہاری ترقی سے چڑھتے ہیں دویش کی بہونا ہے سنسار میں جلن کی بہونا ہے کسی نے نہیں لائک کیا تم کس لئے گئے تھے سرزر لینڈ لائک کے لئے گئے تھے یا اپنی سنتوشتی کے لئے کس لئے گئے تھے اپنے لئے یا دوسروں کے لئے لیکن لائک کیوں چاہیے تم کو چونکہ تمہیں لگتا ہے ہم سرزر لین اپنے نہیں نہیں گئے دوسروں کو دکھانے کے لئے دیکھو ہم کتنے بڑی مجھے میں تو اس طرح سے دوسروں کے لئے جیوان جی رہا ہے آپ کو بڑا ٹی وی کیوں چاہیے موبائل میں بھی دکھتا ہے تا کہ جب رشتدار آئے درائنگ روم میں دکھائیں دیکھو باون انچ کا LCD بڑی گاڑی کی اکچھا کیوں ہے کیا چھوٹی گاڑی میں آپ کا پریوار نہیں چل سکتا دکھائیں گے کیسے تو آج جو پرتیس پردہ ہے وہ دکھا وے کی اس کارنٹ سے ہم نے اپنے دھن کا ہانی کرتے ہیں کتنا دھن دس لاکھ روپے ویشت کر دی دس لاکھ روپے بھگوان کو دے دیتے تو بھگوان کا مندر نرمان ہو جائے جس میں کوئی سکھ نہیں تیج ہاں ویشت اپنے بل کی ہانی کرتا بچپن سے لے کر بڑا پہ تک اکھٹا کرنے میں لگا رہتا ہے اور اپنے بل کی ہانی کرتا لیکن اس کو انت میں کچھ ملتا نہیں اپنے ساتھ ایک سوئی کی نوک بھی راک ہو جاتا ایک مارا ایک منوش شریر کے تین ہی انتیم گنتب ہیں دفنائیں گے تو کیڑے کھا جائیں گے تو ہم کیڑے جب ہمیں کھائیں گے اور مل تحاک کریں گے تو ہم کیا بن جائیں گے مل بن جائیں گے کیڑے بن جائیں گے کریمی مل یا راک یہی تین انتیم جلائیں تو راک بن جائیں گے دفنائیں گے تو کیٹ بن جائیں گے اور پارسی لوگ کوئے چیل کو کھلا دیتے ہیں وہ کھا کے مل بن جائیں گے یا تو مل بن بن گے انت میں ہم جا کے یا تو کیٹ بن گے یا تو راک بن گے یہی تین انتیم destination ہے ایک کی کھال کے پرس بن جاتے بین کی کھال کے بن جاتے گائے کی کھال کا کھول بن جاتے ہم مرتے ہماری کھال کسی کام بھی نہیں آتی پھر بھی آدمی کہتا ہے پشو سے منوش بہتر ہے کس لیے بہتر ہے دھرمین ہی نا پشو بھی سمان دھرم ہین لکتی سمرتی اپنی بدھی کا اپنی یاد داش کا ناش کرتا ہے جب ماں کی گرب میں تھے سات می مہینے میں نارہ جی کرپا سے ایک ٹی وی چلاتے بولے تم نے اپنے پور جنموں میں یہ 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 کیا گھبڑا جاتے تم بچہ گھبڑا کے لات مار تا ماں کہتی ہاں لات مار لات مار لات مار اب یہ بڑھا ہو گیا لیکن ہم گھبرا رہے ہوتے جی وات مہ کہتی مجھے نکالو اس گرب سے یہ گرب نہیں کارا گار ہے جیل ہے اند کوہ ہے نکالو تب بھگوان کی کرپا ہوتی ایک بڑی سی ہوا آتی ہے وہ دھکہ مارتی پرسوتی کا لیبر پین اور بچہ بھا آتے ہیں تو آتے ہی روتے ہیں کوئیں کوئیں سنسکت میں اسکار تھے کہاں ہوں کہاں آ گیا کہاں آ گیا وہاں پیچھے پھوڑے دس پندرہ کھڑے ہوتے بھو آئے تائی مامی چاچی اممہ پھا پھز گیا بیچ بیچ میں پیٹ دیکھا ہوگا اپنے بچہ ایک سال تھا کچھ بولتا نہیں کیوں نہیں بولتا اس کو اپنا پورو جنم کا سمرن رہتا نئے لوگوں کو دیکھ کر اسے لگتا ہمیں کہاں آ گیا روتا ہستا ہے پرانی کوئی بات یاد آتی ہستا ہمیں لگتا ہے ہماری چٹکی پہ ہسر ہے وہ اپنی بات پہ بھوک لگتی ہے تو ہم سوچتے ہیں بھوک لگ رہی اس کو دودھ پلا اس کو ایکسٹرا دودھ پلانے سے اس کو الٹی ہو جاتی ہے اور بچے کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہم جبر دستی دودھ پلا وہ روک کسی اور کرن سے رہ ہوتا اپنی پرانی بات یاد کر کاش میں مالا بڑے خوش اور کئی لوگ تو اتنے خوش ہوتے ہیں دادا جی مر گئے اوپر چلے گئے لکھتے ہیں ہمارے دادا جی سورغ واسی ہو گئے یعنی سورغ کو چلے جائے اور سورغ جانے کے بعد لڑکے کے بیٹا ہوا یعنی ناتی ناتی ہوا تو لوگ ملائیں گے ارے بلکل دادا جی جی ہمیں تو لگ رہا ہے دادا جی آ گئے کتے خوش ہو رہے دادا جی کو واپس نرک میں بلا کر اس بہت سنسار میں خوش ہو رہے کہ رہے ہمارے دادا جی 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 واپس آ گئے دادا کیا فائدہ بلا کر دوبارہ سورغ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں آپ انہیں پھر بلا لیں تو یہ سب کرنے سے کیا ہوتا ہے ہماری سمرن شکتی جب سال بھر کا بچہ ہوتا ہے تو دیرے دیرے اس کی پرانی یاد داش کو بھگوال مٹا دیتے اور نئی یاد داش اس کو دیتے یہ تمہاری چاچی دیتے وہ سکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہتا ممہ پاپا ممہ پاپا ممہ سنسکرط میں پاپا ممہ مطلب میں اور پاپا مطلب میرے پاپ کا کارن دوبارہ سے مائی باپ مل گئے نہ میں پاپ کرتا نہ یہ دوبارہ جن مرتیو کا چکر مل پھر دوبارہ پڑھو بچہ بولے ہم تو بہت بڑے جج تھے اب یہ بی شی پڑھیں گے میڈام ہم نہیں پڑھیں ہم جج ہیں میڈام کہ دن ڈال لے گا اب بتاؤ جج صاحب پھر پڑھنا پڑھے گا پھر شادی پھر کوئی ٹینشن ڈال 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 سلامتے جگو بھن دو بھج گو بھن دو دکھئے تو اگر پرلاد یہ بات جان رہے ہیں کہ بھگو گو بھج بھج جس سے انہوں نے نرسی کو پرسند کیا سمرتی اور دیرے دیرے ہماری سمرتی کا ہم ہننن کر دیتے ہیں آئے تھے ہری بھج کو میٹھا لگا دام دو دھو 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 گئے نم آیا ملی نرام انسان روتا رہے گا پائیسہ نہیں ملا پائیسہ نہیں ملا جتنا چاہتا تھا اتنا نہیں ملا مایہ کے چکر میں رام بھی گئے اور مایہ بھی نہیں ملی لگن اگر رام آپ کے ہو گئے شام آپ کے ہو گئے تو سمجھو کہ سارے کام آپ کے ہو گئے تو کام اپنے آپ ہو جائیں گے اگر آپ شام کے ہو گئے لوگ سوستے شام تھوڑی آئیں گے نوکری کا پائیسہ دینے کے لئے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کام مت کرو لیکن شام کے ہو کر جب کام کرو گے تو ویجے آپ کی دوریو دھن نے ایک اکشنی نرائنی سینہ لی لیکن ارجن نے کیول کرشن کو لیا اور وہ بھی نیہتہ بینہ شست رست اتحاس گواہ اس بات کا ویجے کس کی ہوئی ہاں جی پانڈ مو کی ارجن کی لیکن اس نے تو کیا لیا تھا کیول کرشن اور وہ بھی نیہتے تو کرشن ہو جانے سے اس کو سب کچھ مل گیا وہ جو دوریو دھن کو شکتی بل یش تو ایسا ہونا چاہیے جیون میں ہم کرشن کو اپنا بنانے کا پریاز کریں بجائے سنسار میں جیون کو لگانے کی تو سمرتی واپس آتی ہے گیتہ سننے سے جب بھگوان کرشن نے گیتہ کا سندیش ارجن کو سن آیا بھگوان کہتے اب تمہارے پاس موقع ہے یتا ایک تمہارا پرساد پانے سے میری سمرتی واپس آگئی ہے میں بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں تو بھگوان کی بھکتی کرنے سے سمرتی آتی ہے اور بھکتی نہ کرنے سے ایک چھاؤ سمرتی کا ہنن ہوتا ہے ست سنسار میں رہ کر کے وقتی ست کا ہنن کرتا جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی جھوٹ بولنے کی عادت ہے گاؤں میں بھگوان کے ابیشک کے لئے کوہ بنایا گیا آپ کے عادرہ میں تو بہت کوہ ہے ایک کوہ خالی تھا پنڈی جی نے کہا سبھی اپنے اپنے گھروں سے ایک ایک لوٹا دودھ لاکر کوہ میں ڈالو اور کوہ آیا گیا کوہ کا ڈھکن تو کیا دیکھا اندر کیول پانی تھا کیوں کیونکہ جتنے لوگ آئے وہ سوچ رہے تھے آدرا میں لگ بگ ایک لاکھ لوگ رہتے ہیں اگر میں ایک لوٹا جل ڈال دوں گا تو کس کو پتا چلے گا تو ایک لاکھ لوگ نے یہ ہی سوچ لیا ستتہ چھوڑ دیا ہم اس سے بھی چھل جس کا سب کچھ ہے سانس اس کی شریر اس کا سماج اس کا نہ پیڑ ہم نے بنائے نہ آپ نے بنائے یہ پوکھر آپ نے بنائے یہ دامو در ندی آپ نے بنائے یہ پہاڑ جائے چند آپ نے بنائے جس نے بنائے اس کو چھوڑ کر کیسا جیون جی رہے ہم وی ارد اس کو پکڑ کر جیون جی کرشن کو ساد کے ساد نہ کر جی جی ست کو پکڑ کر چل ایک چمچ دودھ چڑھاؤ لیکن پیور دودھ چڑھاؤ ایک لوٹا دودھ میں ایک چمچ پانی سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک چمچ دودھ میں ایک لوٹا پانی ملائیں گے تو بھگوان یا بھاگوات رکھئے ساکشات بھگوان آپ سے بولا جائے بھاگوات کو دیجئے آپ کیا دیں گے ایک چمچ دودھ سکھا دیں گے وہ جو کہیں نہ چلتا ہوتا تو یس ناشن تی جن منہ اس پرکار وقتی اپنی ان بارہ بستوں کا پرلات نے کہا حنن کر لیتا ہے پربو اتنا جیون اسر کل میں نکل گیا آپ کو بھول کر کہ پرلات کہتے ہیں کہ بھکت پربو آپ کے جیسا ہی ایشور شالی بن جاتا ہے کیول اور کیول اگر وہ آپ کا بھجن کرنا شروع کر دیں سودامہ جی نے کیول تھاکور جی کا نیرنتر بھجن کیا تو جب ان کی پتنی شوشیلہ نے کہ تمہارے مطر کرشن دوارکہ میں رہتے ہیں جاؤ ان سے کچھ مانگو تو انہوں نے کہ میں مانگ نہیں سکتا ہوں پربو سے کیونکہ میں ویپاری نہیں ہوں جو پرلات نے کہ سودامہ نکلے اسی دن بھگوان نے ان کے لئے سودامہ پوری بنا دی تھی وہ گئے رہے آئے ایسا نہیں باز میں بھگوان نے بنائی اسی دن بنا دی تو یہ بھگوان کی عصیم کرپا ہے اپنے بھگتوں پر کہ جس دن آپ مالا لے کر سوچ تے اب ہم آپ کی اور بڑھیں گے اس سے پہلے آپ کے سارا انیجمنٹ کر دیتے کہ یہ میری اور آرہ ہے جس کا گھر کیسے چلے گا ایک مرگ راری تھا مرگ راری یعنی مرگ کا دشمن مرگ آری آری کا مطب دشمن راون آری پوتنا آری مرگ آری نارچی نے دیکھا جانوروں کو کٹ کے آدھا چھوڑ دیتا حلال کر دیتا ایک ہوتا جھٹکا اور ایک باتا ہے حلال دیر دیر کٹ کے خون نکلتا خوشی ملتی لوگ کو دکانوں میں ٹانک رکھتے پشوڑ کو اور لوگ آتے کیسے کیسا جیو نکرش یہ دینا آدھا کلو یہ دینا ہاں پشو کھا رہے راکش کھاتے پشو کو انسان کھاتا ہے کہ پشو راکش کھاتے مہابارک میں لکھا ہے برامنوں کو گائیوں کا دان دیا جاتا تھا اور راکش کو بھے آج بھی جو لوگ بھے بہت کرتے ہیں بھے دودھ پکا کے بڑے ہوتے اور جو گائے کا دودھ پکتے ہیں they become good گائے وہ اچھے انسان بنتے کیونکہ گائے میں واصل ہے پریم ہے تو گائے کی رکش کرنی چاہیے کہ گائے کو مار نا چاہیے لوگ جو کھا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا جتنے روم گائے کے شریر میں رونگ ٹے اتنے جنموں تک اس کو نرک میں واصل کرنا پڑے جتنے روم ہیں کتنے روم ہوں گے گائے کیونکہ ہوں ایسا کرے سایدو جیدہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو مار کے ہمیں اچھا لگ سا تڑپتا ہے جب ایسے تڑپتا ہمیں بہت اچھا لگ خوشی ملتی ہے اس کے بعد اس کی خال نکال کر بیچتا ہوں اس کا ماس میرا گھر کھاتا ہے ایک بچہ بول سکتا ہے اور دوسرا بچہ گنگا ہے تو بولنے والے بچے گنگے بچے کو مار کے کھا جائیں بولے ایک بھائی ہے مار بولتا نہیں مار ٹھیک ہے کتنے لوگ کہتے ٹھیک ہے مار دینا چاہی جو بچہ گنگا اس کو مار دینا چاہی پشو وہ بچہ ہے بھگوان کا 84 لاک یونیوں میں 4 لاک منوش یونی 80 لاک پشو کی پشو کی پتنگ پیڑ ستھاور جنگ ان 80 لاک یونیوں کو کٹتے یعنی اس بھائی کو کٹتے ہیں جو بول نہیں سکتا جب آپ کسی پشو کو کٹتے ہیں اس کو کٹنے سے اس میں بہہ بھاگتی رہتی ڈر ہوئی ابھی میں گئی اس کی مرگی گردہ اس کو ڈر لگتا بھائی ہوتا اور وہ بھائی اس کو کھانے والے بکتی کے ہردے میں آتا اس لیے جو لوگ ماسہ ہاری ہوتے وہ بات بات پہ جھگڑا کرتے تلوار نکالتے مار کٹ کرتے لیکن سناتنی ساکہ ہاری پرسات کھانے والا وکتی نربی ہوتا ہے نربی ہوتا ہے نرس بھگوان جب آئے تو آپ دیکھ سکتے ہرنہ کشب راکش ماسہ آرت اپنے بچے کے لئے تلوار نکالی کرود آیا وہ پرلات شاکہ ہاری بھگوان کا پرسات کھاتے بھجن کرتے ان کو نہیں لگے اتنا بڑا راجہ اپنے بچے سے بھے اور بچے کو کسی سے بھے نہیں کیوں کیون کھانے کے جیسا کھاؤ گے ان ویسا بنے گا من وشیر ان کھائلا دشت ہیلا من دشت ہیلا من نا ہی کشنی رسمرن اگر من دشت ہو گیا تو سمرن نہیں ہوگا ان پر پورا بھجن نربر کرتا جیسا کھاؤ گے ان ویسا بنے من پھر ہوگا ویسا سمرن تو میرا گراری کو بھگوان نارت نے سمجھایا میرا ہی کہتا اگر میں یہ دھندہ چھوڑ دوں تو میرا گھر کیسے چلے گا لوگ یہ ہی بولتے ہم شراب کی کام کرتے چلانے والا کون ہے آپ کو ان پر بھروسہ نہیں مرگاری نے اپنے گرو کی بات مان لی اور اتنا بدل گیا بیٹھ کر مالا کرنے لگا اس نے کسی بھی پشو کو ہدیہ کرنا بند کر دیا بس جب کرتا رہتا تھا ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے تو اس پرکار جب وہ بھجن کرنے لگا تو دیکھئے بڑے عدبوت لیلا ہوئی گاؤں میں پھیل گئی بات ارے ایک مرگاری سادو بن گیا ہے مالا کرنے لگا ہے تو لوگ اس کے پاس آنے لگے اس کے آچرن کو چیک کرنے لگے غصہ تو نہیں کرتا اب وہ چلتا تھا تو ایک ایک قدم اچھال کے چلتا تھا کہ کہ کوئی چیٹی نہ مر جائے وہ پشور ہتیارہ آج چیٹی کو بھی مارنے سے پہلے سوچ تا ہے کہ چیٹی کی ہتیان ہو جائے برحم ہتیان ہو جائے تو اس پرکار کا جیون جینے والا مرگاری پور روپ سے بدل گیا کیول گرو کے سنگ سے گرو کرپاس بھکتی سے بھجن سے اب گھر کیسے چلے گا کچھ دن تک اس کو کچھ نہیں ملا بھوکا رہا لیکن اس کا وشواص س اپنے گرو دیف پہ بھگوان پہ گرو نے کہا ہے تو کچھ ہو گئی سات دن بیتے تھے پورے گاؤں میں چرچہ ہو گئی ارے ملکراری بدل گیا سادو ہو گیا لوگ بولے آپ اس کا گھر کیسے چلے گا آپ سے زیادہ چنتہ اس کو ہوتی ہے آپ کی چیٹی کو کن بھر دیتا ہے ہاتھ کو من بھر دیتا ہے وہ دیان دی سب کی سد لیتا ہے چیٹی کو کھانا کون دیتا ہاتھ کھانا کون دیتا ہے بھگوان نے پرکرتی میں سب کے لیے کھانا بنا کے رکھ آپ کے لیے بھی ہے جس نے مو دیا ہے اس نے دانا بھی بتا ہے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے بھر اکھالی فیلم ی ڈیالوگ نہیں ہے اس میں کوئی کھچری لاتا کوئی ڈال لاتا کوئی روٹی لاتا مجھے آئے ہوئے یہاں پر چھے دن ہو گئے میں نے تو ایک بار بھی کھانا نہیں بنایا نہ کئی نوکری کرنے گیا سات دن سے آدھرہ میں ہوں تین وقت کھانے کے لئے آپ لوگ ہی دے رہے میں تو نہیں بنا رہا مانگ مانگ نوکری کرتے دیکھا مجھے کئی سے مل رہا یہ بھگوان کا نیا جو بھگوان کی اور چلتا سماج اس کا سممان کرتا اپنے آپ ہی اس مرگراری کو اتنا کھانا اتنا کھانا اتنا ہے اس گھر والے بولے ارے یہ تو پہلے سے زیادہ آنے لگ کیا مرگراری بڑا دانی بن گیا بولتے تھے گاؤں میں آپ سب سے بڑا دانی مرگراری مرگراری جو دشمن تھا پشو کا وہ مہراج بن گیا اور لوگ کہتے دانی ہیں بھوکے آتے تھے نا گریب لوگ بھکاری بھکت میں اور بھکاری میں فرق ہوتا ہے بھکاری اپنے لیے مانگتا ہے اور بھکت بھگوان کے لیے مانگتا ہے بھکاری اپنی روٹی کے لیے دنیا پر نربر ہوتا ہے اور بھکت اپنی روٹی کے لیے بھگوان پر نربر ہوتا ہے کہ وہ نارد جی گزر رہے تھے انہوں نے انگی روٹی سے کہا میرا ایک بھکت یہاں رہتا ہے آئیے دیکھیں گرو کو پرنام نہیں کیا گرو جی کو دیکھتے ہی پرنام کرنا چاہیے جب دیکھ جائیں تب کسی بھی اچھ ویشنف کو دیکھ پرنام کرنا چاہیے پرنام نہ کرنے سے پران کی ہانی ہوتی ہے یہ ویشنف سشتر چار ہے جب سماج میں کوئی بڑا آدمی آتا ہے منسٹر آتا ہے لوگ کھڑے ہو کر سواغت کرتے ہیں لیکن بھکت کا کھڑے ہو کر نہیں دندوت کر کے پنچان کر پرنام کر سواغت کیا جاتا بھکت تو نارد جی انگیر عریش آئے تو بھکت کو پرنام کرنا چیئے تھا لیکن اس نے پرنام نہیں کی تو انگیر عریش بولے آپ تو کہہ رہے تھے بہت اوچھا بھکت ہے یہ تو پرنام بھی نہیں کی تو کیا کر رہا تھا دیکھا کنارے میں اپنا یہ چادر لے مٹی ساف کر رہا تو نارد کنارے کیا اب میں آپ کی چندوں میں اپنا دھڑوت پڑھا یہ بھا تو بھجن کتنا کچھ کر ستا ہے ہری نام کے مات سے سب کا جیون پریورت ہو جاتا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا سماج ہم سے بہت پیار کرتا ہے ہم چھوڑ دیں گے تو گھر کا نے دے کیا کتنے لوگ کہہ رہے بتا دوں سب کو آنند آ رہے ایک بڑی سندر سی بات بتاؤں گا آپ کو کہانی یاد آ گئی ایک بار ایک لڑکا تھا وہ سسنگ میں جایا کرتا تھا گرو جی کے پاس گرو جی کہتے تھے تم پریوار میں تو رہو میں کوئی دکت لیکن بیچ بیچ میں بھجن کیا کرو پریوار کے چکر میں اتنا مت لگ جاؤ کہ بھجن ہی چھوٹ جائے لوگ بولتے مالا کا ٹائم نہیں ملتا ہے گھر میں گھر ستی میں اٹکے کہ اتنا مت اٹکو کہتے تم اتنا پریوار کے لئے کرتے کیوں میری فیملی مجھ سے گھر جاتا ہوں پتنی کہتی آگئے ڈارل بچے کہتے پتا جی آگئے ممہ پتا پپا آگئے پپا آگئے دوڑتے گھر جی بولے تمہارے لئے نہیں دوڑتے ہیں انہیں تم نہیں چاہیے ان کو تم سے چاہیے ان کو تم نہیں چاہیے ان کو تم سے چاہیے بولا کیا بات پرمان دکھائیں بولے گرو جی میرا دل جا رہا ہے آپ کیا بات بول رہے میرا پریوار مجھ سے پیار نہیں کرتا نہیں ہنڈریٹ ون پرسنٹ پرمان دکھاؤ دکھائیے بولے کل صبح اپنے پریوار کو کہنا آج میرے کام کے چھوٹے اور سب کو لے کر گھومنے کے لئے ندی کے کنہ رہ جائے اور اس ندی میں ایک منتر دوں گا اس منتر کے مادیم سے ندی کے اندر ڈوبنے کا ناٹک کرنا تو مرو گے نہیں اور اس پار نکل کے ہمارے آشرم میں آج باقی کا پھر بات میں بتاؤ گرو جی نے جب ایسا کوشن لگا یا تو چیک کرنے کے لیے وہ بھی کر دیا منتر یاد کر لیا چلو چلو کھانا پیک کرو ہم لوگ پکنک پہ جائیں گے گھومنے جائیں گے گھومنے جائیں گے گاڑی کنارے کھڑی کر دی چلے گئے ندی میں نہانے گئے بچے نہانے کنارے پہ یہ سویمنگ کر کے دکھارا گیا اور نیچے نیچے آشرف چلا گیا پتنی بولی بڑی دیر ہو گئی آئے نہیں رونے لگ گئی ہائے ہائے کیا ہو گیا میرے پتی دی لوگ آگئے کیا ہو گیا میرے پتی ڈوب گئے میرے پتی ڈوب گئے ایک دو گھنٹے تک گوتا کو رہنے نے دیکھا نہیں ملے کرے وہ تو جانور کھا گئے گھر آئے ان کا سراد رات کیا اب دس دن تک گرو جی کے آشرف میں یہ دال چاوال مست کھا رہا ہے ادھر پتنی پرند دان گئے فوٹو لگا دی مالا چڑھا دی اب جب لوگوں نے دیکھا پڑوسیوں نے بیچاری اکیلی ہے پتی بھی چلے گئے اس کی مدد کرنا ہمارا کرتا گئے تو کسی کے گھر سے دال کا بورا کسی گھر سے چاول کا بورا کسی گھر سے لکشمی کسی گھر سے تیل سارا سامنہ من میں سوچنے لگی یہ تو اس سے بھی زیادہ آرہ ہے جب یہ آرہ ہے تو جب سامن کا اینجمنٹ ہو گیا سب رہنے لگے پندرہ دن گجر گئے تو گرو جی نے کہ آج رات تمہیں اپنے گھر واپس جانا ہے آج وہ فائنل ڈے ہے جب پرمان ملے گا کہ تمہارا پریوار تم سے کتنا پیار گئے گھر پہنچا گھٹ کٹ پتنی بولی کھون بولا میں میں کھون بولا میں میں کھون بولا تمہارا پتی ہاں آپ واپس آگئے کیا ہاں تم میرے آنے سے خوش نہیں گھر نہیں تم میرے آنے سے خوش نہیں گھر نہیں اچھا ایک بات بتاؤ کیا تم میرے چلے جانے سے سکھی ہو کہ ہاں پہلے سے بھی زیادہ پہلے سے بھی زیادہ پہلے سے بھی زیادہ سکھی ہو اب اس کو کیا لگ رہا ہے کون آگیا ہے پریت آگیا ہے وہ اتنا گھبر آگیا ہے ہاتھ پر پر پسی نکل رہے بچے بھی اٹھ گئے مممہ کیا ہو گیا مممہ کیا ہو گیا پیتا جی واپس آگیا ہے پیتا جی آگئے بچوں سے بولتے اچھا ایک بات بتاؤ تمہاری کوئی انتی مکچھاؤ تب پوری کر دوں کہ رہے ہاں پیتا جی ایک اکچھا ہے کیا آپ چلے جائیے ہمیں ڈر لگ رہا ہے جاتو بھو بھوانا 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 میری ستھ لے لو دو بھن داون با میرا من گر ویدھر لو من موہن کے پا میرا من گر ویدھر لو من موہن کے پا پریم بیاج اتنا بڑیوں نہیں چھوٹن کیا پریم بیاج اتنا بڑیوں نہیں چھوٹن کیا میرا من گر ویدھر لو من موہن کے پا میرا من گر ویدھر لو من موہن کے پا میرا من گر ویدھر لو من موہن کے پا ہمارا من بھاگتا رہتا ہے ادھر سے ادھر ویاکل ہوتا ہے کیسے سکھ ملے گا کیسے شانتی ملے گی یہ بھاگ رہے ہیں اتنے جنم بیت گئے ہیں اس جنم میں بھاگ رہے ہیں ایک پشو کے سمان ویاکل منوا ات ات دوڑے بس میں نہیں کچھ میرے ویاکل منوا ات ات دوڑے بس میں نہیں کچھ میرے بس اتنا میں جانوں تجھ سنگ جنم جنم کے پھیرے بس اتنا میں جانوں تجھ سنگ جنم جنم کے پھیرے پاگل دیوانا کہہ کر دنیا مارے مجھ کو تانے میرے من کی ساری علجن میں جانوں تجھ سنگ جانے میرے من کی ساری علجن میں جانوں تجھ سنگ جانے دیری اپنا کرو بیہاری شرڑ میں ہوں میداز دیری اپنا کرو بیہاری شرڑ میں ہوں میرے پاس میرے من گر بھی دھروں من موہن کے پاس میرے من گر بھی دھروں من موہن کے پاس میرے من گر بھی دھروں من موہن کے پاس میرے من گر بھی دھروں من موہن کے پاس میرے من گر بھی دھروں من موہن کے پاس میرے من گر بھی دھروں من موہن کے پاس خوبی نظر ہرے راما 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 ہرے راما 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 ہرے ہارے ہرے کسنا ہرے کسنا 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 ہرے ہرے راد ہے راما راما میری سراما ہرے 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 کسنا کو دار جنم جنم مہدی جیو شری بندہ بند کو راما ہرے ہارے کسنا 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 شری راہ راہ دے کو راما ہرے ہارے روشری رادہ کو بند بھگوان کی کورو طوام پریتکٹیانی پیتو پوتہ سسر شہا متنگس پرشینن کلو کانیاتی سو پر جہا بھگوان نرسنگ ادھار کر چکے ہیں ہرنہ کشب کا پھر بھی بھگوان نرسنگ نے پرلات کو ایک نیم دیا دھیان سے سنیے ساتھ میں سکندھ کے دس میں ادھائے کی شلوک سندھ کے ابائی بہت امپورٹنٹ مکہ بھگوان نے کہا میرے بالک تمہارے پتہ اپنی مرتیوں کے سمیں میرے شریر کے اس پرش سے پویتر ہو چکے ہیں اور تمہاری بھگتی کے کارن وہ ابھی مکت ہو گئے ہیں لیکن تمہارا کرتب ہے کرتوم پریت کرتانی کئی بار بھگت لوگ بولتے ہیں بھگتوں کو شراد کرنے کی جرود نہیں ہے اب ہرے کشنا کرنے لگ گئے تو اب شراد کرنے کی جرود ہیں پرلات سے زیادہ مالہ کرتے ہو پرلات سے زیادہ مالہ کرتے ہو پرلات سے زیادہ بھگتی ہے کسی میں ہے پرلات کو بھگوان کا اوبدیش ہے بائیس نمبر شلوک دس مدیا ہے تم کو اپنے پتا کے لیے پند دان شراد کرنا چاہیے جبکہ وہ تو مکت ہو گیا بھگوان سے ڈائریکٹ پھر بھی کیا ہے پتر کرتانی تمہیں پتر کرت کرنے شراد کیا ہے پتر کرتر مرتیو کے ایک آل سے لے کر دس دن تک جیو آتمہ کے چلے جانے کے بعد جیو آتمہ تیرہ دن تک اسی ستھان پر رہتی ہے جہاں مرتی ہوئی ہے دس دنوں تک دس پند کا دان ہونا چاہیے اس پند سے اس جیو آتمہ کو ایک شریر ملتا ہے جسے سکشم شریر جس شریر سے وہ جیو آتمہ چلتی ہے اور گیارہ مہینے میں اپنی یاترہ پوری کر کے بھگوان کے یمراج کے لوگ سائی امڑی لوگ پہنچتی ہے جہاں نرنے لیا جاتا ہے کس کوئی گتی کیسی ہوگا گسورگ جائے گا نرک جائے گا کہ واپس پرتوی پہ آئے گا اگر آپ نے پندہ نہیں کیے شراد کرم نہیں کیے تو اس کو اسی پند کی کمی کے کارن لنگڑا لولا ہو کر کے چلنا پڑے گا یمراج ہنٹر مارے گا یم کے دودھ بڑے مجبوت یم کے دودھ بڑے مجبوت بڑی جور کا ہنٹر مارتے ہیں بالو کی گرمی میں چلنا پڑتا ہے ایسی سٹیتی میں چلنے والا جیو روتا ہے کڑ گڑاتا ہے اپنے بچوں سے لیکن بچے سنتے نہیں پرلات کو بھگوان نے کہا کرو پرت کرتانی تمہیں پتیا کے لئے کرت کرنے شراد کئی بہت لوگ کہتے ہیں شراد کیا کرنا پتا جی تو بہت سال ہو گئے چلے گئے اب تک تو ان کا دوسرا جنم بھی ہو گیا تو دس سال بیس سال بھی جانے پر کرنا چاہی کی نہیں کرنا چاہی شراد کرم ایک وقتی کو اپنی دو پیڑیوں کا کرنا چاہی یعنی اپنے پتا اور پتا کے پتا یعنی دادا ان دو کا تو اس کو کرنا ہی اپنی ماتا اور ماتا کی ماتا یعنی اپنی دادی ان کا وقتی کو کرنا ہی چاہیے شراد کر تو آج ہمارے پریوار میں ہماری دادی کا شراد ہے تو وہ مجھے بول رہے تھے گھر والے کہ آج کیا دان کریں گے میں نے کہا ہری کتھا کا دان کریں گے اس سے اتماع اور کیا دان ہے کیونکہ ہمیں ہماری بھکتی ہماری دادی سے ملی زیادہ پڑے لکھی نہیں تھی لیکن ہر روز گرنت پڑھتے تھی پورا جیون انہوں نے پران پڑھ کے گزار جتنے پران میں نے پڑھے وہ سارے اپنی دادی سے مجھے پڑھتے ہیں جن وگرہ کی میں پوجہ کرتا ہوں وہاں وگرہ بھی مجھے دادی سے لے ستر سال پرانے وگرے ہیں ہمارے گھر میں جن کی رادہ گوویند کی سیوا ہوتی ہے شنک ہے ہمارے گھر میں جو ساڑھے تین سو ورش پرانا ہے ہے نا تو گھر سے پرابت سنسکار ہے ایک وہی بار بھوجن کرتی تھی پورا دن میں صرف گرنت پڑے انہوں نے جیون میں پوری بھگوات گی تھا کہ سات سوش لوگ کنٹھس تھے رامائن کے پارٹ کرتی تھی ایک پارن سماپتو تھا تھا پھر بھاگوات کا پارن بھاگوات سماپتو تھا پران بدنا پران سکند پران اور روز رات کو ہمیں گوئی کہانی سننی ملتی تھی پرانوں کی تو ہم نے جو بھاگوات بچپن سے سنائے پانچ سال کی عمر سے بھاگوات سنتے تھے اور اپنے ساتھ لے جاتی تھی بھاگوات سنانے کے لیے کہ چلو بھاگوات سننے چلو سمجھ نہیں آتا تھا لیکن سننے میں بیج بیج میں تعلی بجا کے ناچ لیتے تھے میں نے پڑھائی لکھائی کری تو میں بھول گیا تھا لیکن جب شیرہ پرہوپات کے اس کون مومنٹ سے جڑا تو پناہ وہ چیتنا جاگرد ہو گئی کیونکہ سنسکار ایک ایسی چیز ہے ایک بار بن گیا تو کبھی کٹتا نہیں جیسے بچپن میں کوئی چوٹ لگی ہو اس کا نشان پورے جیون رہتا ہے ایسی سنسکار سن یعنی بیٹا سکار یعنی نشان سکار نشان سن یعنی پچہ بچے کو ایسا سکار دے دو کہ اس کے شریر رہتے رہتے کبھی اس سے جائے اسے سنسکار ان سنسکاروں میں کاراڑ میں نے کبھی مدیرہ پان نہیں کیا جبکہ لندن میں پڑھائی کری کبھی مدیرہ پان کبھی سگریٹ نہیں پیا بیڑی نہیں پیا ماسٹ نہیں کھایا پیاج لیسن نہیں کھایا کیونکہ بچپن سے ایسا سنسکار ویدیشی کمپنیوں میں کام کیا پورا ورل گھوم رہے ہیں لیکن کھانے کی اکچھانی ہوئی اندر سے من نہیں ہوا کیا ہم بھی کھائیں میں نے کبھی نہیں کھایا مومو کیا ہوتا ہے مومو موموز کی مومو کیا کہتا ہے موموز پڑھائی لکھائی کری پڑھائی لکھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیاج لیسن ماسٹ نہیں کھائیں گے تو پڑھے لکھے اتنی بڑی کمپنی میں کام کیا بینا ماسٹ کی کام کیا لوگ بولتے ہیں کیسے بڑے آدمی بنیں گے اگر ماسٹ نکھائیں گے تو آرے ہم بنیں نا آپ بھگوان کی سیوہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سکھایا گیا بڑا بننے کا مطلب ہے ونمر بننا سیوک بننا سب کا سنت سنت کا سباب ہے سب کی سیوہ کرتے ہیں اس لئے پھر آپ کام دندانی کرتے ہیں بھگوان کا بھجن بکتی کرتے ہیں تو پتر کرت کرنے چاہیے کتنے پیڑی کے دو پیڑی پتا کا پتا کے پتا بولے لیکن وہ تو دوسرا جنم لے لیا ہوں گے کیسے ملے گا بولے اگر انہوں نے منش شریر لے لیا ہوگا تو منش کے بھوجن کے روپ میں ملے گا آپ کبھی کبھی بھوجن کھاتے ہو لگتا ہے نا آج پیڑ بھر گیا من نہیں بھر بڑا اچھا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے پورو جنم کا آپ کا سراد کر رہا ہوتا ہے تب آپ کو سنتشتی بہت ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑے پریم سے اپنے پتر کا سراد کر رہا ہوتا ہے اس کا بھوجن زکش مرک سے آپ کے بھوجن میں ملتا ہے اگر آپ اس نے گندے کام کرتا تھا ہمارا کوئی پورو جنم ہمارا کوئی پورو جنم گلت کرتا تھا مدیرہ پان ماسہار پشو بن گیا ہوگا تو پشو بن گیا ہوگا تو گھاس کے روپ میں اگر گائے بنا ہوگا اگر ماسہاری پشو بنا ہوگا تو ماس کے روپ میں اگر جل کا جی بنا ہوگا تو جل کے روپ میں آپ کا بھوجن شراج کا اس روپ میں پریورتت ہو جائے اگر سورگ لوگ میں ہوگا تو امرت کے روپ میں اگر پتر لوگ میں ہوگا تو پتر بھوجن کے روپ میں اس کو سکشم روپ میں سارا بھوجن پرابت ہو جاتا ہے تو آج کے لوگ جو سائنس پڑھتے ہیں میں نے بھی سائنس پڑھا ہے لوگ بولتے ہیں کی سائنس تو ان سب چیزوں میں بلیو نہیں کرتے آج کا ویجیان یہ سب باتیں نہیں مانتا کیسی باتیں کرتے ہیں گروہ جی پربو جی یہاں ہم بھوجن کھلائیں گے کیسے وہ ادھر مل جائے گا میں ادھارن دیتا ہوں کہ جب آپ ایٹی ایم دیکھا ہے آپ لوگوں نے ایٹی ایم کتنے لوگوں نے دیکھا ایٹی ایم سب نے دیکھا اگر کوئی بچہ امریکہ میں ہو اور اس کا پتہ ایٹی ایم میں پیسہ ڈالے تو امریکہ میں پیسہ نکلے گا کی نہیں نکلے گا یہاں ڈالیں گے روپے کے روپ میں اور وہاں نکلے گا ڈالر کے روپ میں تو کیسے بدل گیا روپیا روپیا ڈالر روپیا نکلنا چاہیے تھا روپیا ڈالیں گے ڈالر کے روپ میں نکلتا ایسے ہی آپ بھوجن ڈالیں گے وہ آپ کے پوروچ کی یونی کے حساب سے چینج جائے کرنسی جیسے بدلتی ہے اس کا تک تو بدل جائے سائنس جان ہونا چیز سے باتوں کا لوگ سرات چھوڑ دیئے بولے رہے ہیں یہ سب تو پرانی پرانی باتیں ہیں ان کو کون منتا ہے آج کا اسی لئے تو سب پریت بن کے گھوم رہے ہیں پتر دوش لگ جاتا ہے گھر کے کام ہمنگل ہونے لگتے ہیں پتر بھوکا بیٹھا ہے اوپر دادا جی بیٹھے اب آئے گا بھوجن اب آئے گا بھوجن سارا وقت نکل گیا بھوجن ہی نہیں ہے کہتے جیتے جی بھی نہیں کھلاتا تھا مرنے کے بعد بھی نہیں کھلاتا جا اس کا برا ہو جائے پھر کونڈلی دکھانے جارے جوتش کر رہے ہیں آپ کی کونڈلی میں پتر دوش ہے کہاں سے آیا تم نے تو کیا نہیں پتر کا تو لوگ بولتے گیتہ میں لکھا ہے پتر پوجا نہیں کرنی چاہیے پتر کو بھوجن کھلانا کرتا ہے پوجا نہیں ہے پوجا ہوتی ہے کہ اس کی مورتی لگا کے گھر میں اور اگر بطی گھمار ہیں پوجا کرو کیول کرشن کی لیکن اپنے ماتا پتا کی سیوہ کرو جیتے جی اور مرن و پرانت ان کے شراد کرم کر کے ان کی سیوہ کرنی چاہیے ماتا پتا بھگوان نہیں ہوتے ہیں لوگوں نے ماتا پتا کی فوٹو لگا کے بھگوان بنا دی ماتا پتا بھگوان کے دوارہ بھیجے جاتے ہیں تاکہ ہم شیطان سے انسان بنے بچے شیطان ہوتے ہیں تو ایک بچے ایک ماتا جی بول رہی تھی ہمارا بیٹا بڑا شیطان ہے میں نے کہا چنتہ مت کرئے انسان کی اولاد ہے انسان ہی بنے گا شیطان نہیں بنے گا تو ہمیں ملا ہے شریف شیطان سے انسان بننے کے لیے بھجن کر کے تو بھگوان نہیں ہوتے ماتا پتا انسان کبھی بھگوان نہیں ہوسکتا بھگوان کرشن تھے ہے اور ہدا صدا صدا وہی رہیں گے ہم داس تھے ہیں اور داس ہی رہیں گے جنم جنم کا ناتا توڑیو نہیں جائے الگ الگ یونی میں بھٹک کر ہم نے پا لیا کہ سکھ ملے گا کیول کرشن بھگتی میں تو نارہ جی نے کہا اس پرکار پڑ پوشتان بھگوان کی آگیا انسار پہلاد مراج نے اپنے پتا کی انتشتی کریا سمپن اس کا انتیم سنسکار ہوا ایسا نہیں تھا کئی بار ہوتا ہے ماتا پتا پروپرٹی نہیں دیتے نا تو بچے ان کی مریت میں جاتے بھی نہیں کہہ رہے دینے کو کچھ نہ ہی تھی چھوٹا والا بھائی کر لے گا ہم نہیں جا رہے کہہ دو بھیجی ہیں کہہ دو دور ہیں آتے نہیں ہیں کتنے گھروں میں مجھے فون آتا ہے پربو جی ہمارا بیٹا نہیں آ رہا کیا کرے کیسے کرم کروں کون اگنی لگائے گا پتر شبد کارتی ہے پو نامک نرکہ ترائتے اتہی پترہا جو آپ کو نرک سے تارے آپ کا انتشتی کرے اس لئے پتر کی کام نہ کرتی ہے دنیا کہ پتر ہوگا تو سنسکار کرے گا پتر بیٹا ہے امریکہ میں نوکری کر رہا کہہ رہا ویجا نہیں مل رہا پیجا اتنا کھا لیا کیا ویجا نہیں مل رہا بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ ہمارا لڑکا امریکہ میں آیا گا نہیں انتشتی کرنے انتشتی پڑوسی کریں گے کرتا پہ جس کا اس کو کرنا چاہیے پرلات مہاراج کو بولا اور پرلات نے ہی کیا نارات کہتے ہیں راجہ یودشتر ہنہ کشب کی راج سنگھ آسن پر برامنوں کے نردیش انسار پرلات کو راجہ بنایا گیا اب پرلات راکشتوں کے راجہ بنایا گیا سبھی دیوتاؤں نے برحمہ جی شیو جی سبھی دیوتاؤں نے بھگوان نرسنگ کی ستوٹی کری پنا جے ہو پربو جے ہو نرسنگ بھگوان کی جے ہو پرلات مہاراج کی جے ہو بھگوان نے کہا ہے کمل پشپ بھرمہ تو مجھ سے ہی اتپن ہوئے ہو لیکن ایک بات یاد رکھو جس پرکار سانپ کو دودھ پلانا گھاتک ہوتا ہے اسی پرکار گندے لوگوں کو وردان مت دیا کرو سانپ کو دودھ پلانا کیا ہوتا ہے گھاتک ہوتا کل بھی میں نے بتایا تھا سانپ کو دودھ نہیں پلانا چاہیے لیکن ہمارے بھارت میں کونسی پنچمی ہوتی ہے سب کو یاد ہے سب دودھ پلاتے ہیں پکڑے گئے میں اسی لئے پوچھ رہا تھا ناگ پنچمی کرو گے ناگ لوگ کو جاؤ گے ناگ کبھی دودھ نہیں پیتا اگر ناگ کو دودھ پینا ہوتا تو بھگوان ناگین کو دودھ دیتا اور بچہ ناگ کا سپولہ ناگین کا ستن سے دودھ پیتا لیکن پرکرتی نے اس کو دودھ دیا ہی نہیں کیونکہ اس کے لئے دودھ بنا ہی نہیں تو ایسے ہی پرکرتی نے سب کو الگ لگ سندوچنا دی ہے ہمارے دانت بنائے ایسے ہیں کہ اس سے ماس نہیں کھایا جا سکتا اگر ہمیں ماس کھانا ہوتا تو ہمارے دانت شیر کے جیسے ہوتے کینائل ٹیتھ ہم کو مولر ٹیتھ دی ہے سیدھے دانت جو کائے کے جیسے ہوتے کیول سبزی روٹی کھانے کے لئے دانت ہیں دانت سے ماس کھاؤ گے تو کیا ہوگا ساپ کو دودھ پھلاوگے تو کیا ہے گھا تک ہے ایسی گھا تک ہے کرشن نے کہا نرسنگ بھگوان کے روپ میں ایسا مت کرو بھرمہ گندے لوگوں کو وردان مت دو کیا بھگوان سے دشمنی کرنے والے دھام کو جا سکتے ہیں یہ پرشنگوزشٹر نے کیا تھا بھگوان نے اس کے اُتر میں نارج جی نے کتھا سنائی تھی کہ جے اور ویجے ایک بار ہرناک شرناکش بن کے آئے دوسری بار راون کمکرن بن کے آئے اور تیسری بار ششو پال اور دمتوکر بن کے آئے جن کا اُتدار بھگوان نے ہی کیا تینوں بار اور تینوں بار پرن کرنے کے بعد وہاں اپنے لوگ کو واپس چلے گئے جے ویجے کہاں چلے گئے ویکھنٹ کو چلے گئے نارج منی نے بہت گنگان گایا اپنے بھکت کا کہا پرلا جیسا کوئی بھکت نہیں ہو سکتا دھرمو بھاگو تانچا بھاگوانی اگم یتے کرشن ہی اس آدھار ہے نارج جی نے کہا یودشتر کرشن کے علاوہ اور کچھ اس سنسار کا آدھار نہیں ہے نارج جی نے پراتھنا کری مون دھیان بھکتی تیاغ ان سب کا ورت لینا چاہیے اور بھجن کرنا چاہیے یودشتر جی کو نارج جی نے بتایا ارے تم کیا کروگے یودشتر شیو جی بھی کیا شیو جی بھی بھاگوان کرشن کا بھجن کرتے ہیں اس آدھار میں بتایا ساتھوہ اسکند دسوہ آدھار نارج جی نے کہا ایک چھوٹی کتھا بتا کر آج کی کتھا کو پورڑ کروں گا اور میں بھی کروں گا تو انہوں نے کہا کہ ایک دانف تھا راکشت اس کا نام تھا مہ دانف اور مہ دانف جب اسروں کا اور دیوتاوں کا سنگرام چل رہا تھا تو مہ دانف کی سرن لے لی اسروں نے اسروں نے مہ دانف کی سرن لے لی مہ دانف اتنا شکتش حالی تھا اس نے کوا بنائے اور اس میں امرت کند بھر ڈالا اور سارے اسروں کو اس کند میں پھیک دیا اور سارے اسر جوتے امرت پی پی کے دوبارہ جی بھی تو گئے اس مہ دانف نے تین پور بنائے تھے کیا بنائے تھے پور بول کے کیا بنائے تھے پور کیا ہوتا ہے پور ہوتا ہے رہنے کی جگہ بولتے ہیں نا کاشی پور آپ کے یہاں پر ہے نا کاشی پور ناک پور کان پور ناک پور اور کان پور تو پور پرنہ ستھان تو تین پور بنائے تھے ایک سونے کا پور چاندی کا پور اور ایک لوہے کا پور سون پور چاندی پور اور لوہے پور اس نے تین پور بنائے تھے اب سارے راکشاسوں کو اس نے کند میں امرت پلا کر ان پوروں میں رہنے کا ستھان دیا مرد سنجیونی ودھیا سے سب کو جیویت کر دیا اب بھگوان کے پاس دیوتا گئے بولے کیا کریں بھگوان بولے دیکھو اس مہدانب کو میں نے ہی آشیروا دیا ہے کہ اس کو میں نہیں مانوں اس کو مرنا تو شیو جی سے ہی پڑے گا بولے شیو جی بھی گئے تھے لیکن کچھ ہوا نہیں بھگوان بولے چنتہ مت کرو ہم کچھ کرتے ہیں تو شیو جی کو بھیجا گیا شیو جی نے دھنوش باندھ بھجا بھگوان سے پرابت کری اور شیو جی پھر دوبارہ سے اس سے لڑنے کے لئے گئے تو دیوتاوں نے کہا کہ شیو جی اگر اس کو مار بھی دیں گے تو اسر جو کنڈ کا امر پی لیں گے وہ امر ہو جائیں گے تو بھگوان نے ایک بڑی اچھی سن رچنا کری کیا کری سنیئے وَتْسَچَا آسِتَ تَدَا بھرَمَّ اور دونوں نے اس امرت پرنڈ کے سارے امرت کو دودھ کی طرح پپہو پی لیا پروششنگ تری پوراہا اس کے تین پور میں تری پوراہا تین پوروں میں گزکن رس کوپم رس کا جو کوپ تھا امرتم پپہو تاریہ مت کو پی لیا اب جب بھگوان وشنو پی گئے برحمہ پی گئے اب شیو جی نے جب دھنوش چلایا جو دھجا اس کو پردان کری تھی اس میں ہم بھگوان کرشن لے تو اتنی چور اتنی جور کا دھماکہ ہوا کی مہدانہ کی پوری تینوں پوریوں میں آگ لگ گئے سارے آسور جل کر بھس مو گئے اور مہدانہ بھی مارا گیا تب سے بھگوان شیو کا نام پڑا تری پور آری جو تین پوروں کے دشمن ہیں کیا نام پڑا تری پور آری کسی نے بتایا تھا آج آپ کو بتایا اب مت بولا کسی نے بتایا ہاں بتایا تھا پرشان مکند آج جی نے بتایا نارت جی نے یہ قطع یودشتر کو بتائی ہم کو وید ویاس کی سے پتا چلی یہ راجہ یودشتر اس پرکار شیو جی تری پور آری کہے گئے کیونکہ انہوں نے آسوروں کے تینوں پوریوں کو بھسم کہا برحمہ سمی سمجھ دیوتاہوں سے پوجیت ہو کر شیو جی اپنے دھام کو لوٹ گئے اور یہاں پر نارت جی نے یودشتر کو کہا تمہارا راجت سو یقی پرن ہوا میرا بھکت پرلاد کے گن کی مہیمہ او ورننی ہے جتنی ورنن کرو لگتا ہے اور کتنی ورنن کرو تو آپ کیا سوچتے ہیں پرلاد کی بھکتی ہمیں ملنی چاہے کی نہیں ملنی چاہے ہاں کہ نہیں اپنی جو کر رہے ہیں وہی کالی پوجہ سے خوش ہیں چھے دن میں اتنا سمجھ میں آیا ہوگا کیا کرنا چاہیے روچ سو بھی اٹھ کے کیا بولنا چاہیے یہ مول منتر ہے اس کو پکڑ لیجی اب اس منتر کو جپنے کا نیم کیا ہے اس کو جپنے کا نیم ہے کہ اس کا کوئی نیم نہیں کیا نیم ہے کوئی نیم نہیں کب جپیں جب من کریں لیکن جب ایک مالہ کریں تو بیچ میں بولیں نہیں ایک سو آٹھ منکے کی مالہ میں ہر منکے پر ہرے کرشن مہامندر بولنا ہے ایک مالہ کو کرنے میں سات منٹ لگیں گے کیا اس پربو کے چوبیس گھنٹے میں سے آپ کے پاس اس کے لئے سات منٹ نہیں ہے ہے کی نہیں ہے کر لو سات منٹ اس پربو کو واپس دے دو جوتے پہن کر جب سکتے ہیں ہاں یا نہ ہاں ہاں جب سکتے ہیں میں نے کیا بولا اس کا کوئی نیم یہ منٹر نہیں ہے یہ کیا ہے جتنے نیم بنے نا نہاں کے کرو بیٹھ کے کرو مندیر میں کرو یہ منٹر کے نیم ہے لیکن یہ کیا ہے مہامنٹر یہ سبھی منٹروں سے اتم سرب اوپر کوٹی کا منٹر ہے اس میں نہ تو سواہا ہے اس میں نہ کلم ہے اس میں نہ اوم ہے اس میں نہ پرچو دیاد ہے یہ سبھی آگے پیچھے سے مکت ہے شروع ہرے سے ہوتا ہے اور انت بھی ہرے سے ہوتا ہے اس میں نہ اوم ہے نہ کلم ہے نہ سواہ ہے نہ پرچو دیاد ہے اس لئے اس کو مہامنٹر کا اس منٹر کو جپنے والے کو کوئی اور منٹر جپنے کی آوشکتہ نہیں سمپون منتروں کا سار سر منتر سار اے کرشنا تارے منتروں کا سار جس نے جپ لیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا ہمیں جیون میں نیم بنانے چاہیے جار مکھے بھائی حریقتہ نہ ہی جدر حریقتہ نہ ہو جپنے والے لوگوں کو ان سے ملنا نہیں چاہیے جار مکھے بھائی ہریقتہ نہ ہی تار کچھے تمہیں جے او نہ جار مکھے بھائی ہریقتہ نہ ہی تار کچھے تمہیں جے او نہ چار مکھے دیکھے بھولی جا بہری چار مکھے دیکھے بھولی جا بہری تار مکھے پانچے اونا کادینا راہی بے بھول مجھے آر کادینا راہی بے بھول مجھے تار ابھی لمب کر جہاں کری بارا پرے رکتھائے کیا آسے جائے پرے رکتھائے کیا آسے جائے مچھی داگو تمہیں پی اونا جار مکھے بھائی ہاری کتھا نائی جار مکھے بھائی ہاری کتھا نائی تار کچھے تمہیں جے اونا جار مکھے دیکھے بھولی جا بہری تار مکھے بھولی جا بہری تار مکھے پانچے اونا تار مکھے پانچے اونا کہ تمہ کے کبے کی کتھا کوئی بے سیک تھا بھاوی لے آروں کی چولی بے ویپادے سمپدے راکھی بے جے پدے ویپادے سمپدے راکھی بے جے پدے تار پدے کونہ بھاونا تار پدے کہنا بھاونا ہاری کتھا کہو ہاری گنگاو تار کتھا کہو ہاری گنگاو ہاری رسے صدا مت ہو ہاری نام گیتی گاؤ نیتی نیتی ہاری نام گیتی گاؤ نیتی نیتی ہاری نام گیتی گاؤ نیتی نیتی آنا کنا گیتی گاؤ نو آنا کنا گیتی گاؤ نو آنا کنا گیتی گاؤ نا چار مکھے بھائی ہاری کتھا نائی چار مکھے بھائی ہاری کتھا نائی تار کچھے تم ہی جے اونا چار مکھے دیکھے بھولی جا بے ہاری چار مکھے دیکھے بھولے جا بے ہاری تار مکھے پان چھے اونا ہارے کشنا ہارے کشنا کرشنا کرشنا ہارے رام ہارے رام 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 ہارے کشنا ہارے کشا کشنا ہارے ہارے رام ہارے رام 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 ہارے کشنا ہارے کشنا کرشنا کرشنا ہارے رام ہارے رام 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 مجھے زفففففففففففففففف teams رام رام راما حریراما 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 ہرے کھرشنا جار مکھے بھائی ہوری کاثہ نائی تار کچھے مول منتر تو کوئی ایکٹا اناؤنسمنٹ چھلو اپنے دے شبائی کے جانیے دی ٹوماروز لازد دے آشچے کال آمدر ہی بھاگبت شبتہ ہے شبتم دیوش ایباں شیش دیوش جو تا تا اوتشاہیر سنگے آپنا را گتو چھو دین دھر ایکھانے آشچن پروبوزی کے سونچن آپنا تا تک اونورو داچھے کالکیت دینوں ایرخت میک اوتشاہیر سنگے آشبی میتہ جی آشتے ہوئے میتہ جی بول چی لین آشبہ ہو کہ آشبونہ جانینہ تا بول لینے حوئے نا کاران کی جے ای benut چو دینے بھاگبت شبتہ ہوتے همرا جاکیچو شکھا لاب کوریچی سیٹا که روزکار جیوانے تے کیکورے اپلائی کوربو کیکورے بھگوانے بھگتی کوربو اکھنطا ہمرا پورا کاثا شن لام پرولاد مہراجن موتو بھگتا ہوا اوچیت سب کچی بھوجی لام کیکورے کوربو جا ہمان کاج کتے 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 کیکورے بھگوانے نام نبو کیکورے ہمارے پرتکٹ ایندریوں کے بھگوانے تے لاغا بو ای پرتکٹ پرشنے جواب کالکی اپنا را پابین کی اگلو کیکورے کتے ہوئے کی پروسس ہوچے ہمارے کی بھاوے چول لے ہمرا بھگوانے بھگوانے بھگتی پرابت کتے پار بھو ای شب کچوری جواب اپنا را کالکے پا بین تو کالکے دین تا آج گے گوتو چھو دینے جاکے والو بین اپنی پورو ساماری ہوچے ہوٹا ای جوتو چھو دینے تا ہمرا جاکی جو شکبو تار پورو پوری شیٹا که جیوانے کیکورے اپلائی کتے ہوئے شیٹا کالکے پروو جی اپنا دیر جانا بین تو کالکے اووشو ہی آش بین کالکے دین تا خوبی ایمپورٹنٹ ہوچے تو ایٹا ایکٹا بیپار چھو دیتی ہوچے جے اپنا را جودی چھان جوان کی پروو جیو کاثر ماد دھوم دیے بولے چن جے بھوکتو دین شنگو کتے ہای تاہالے بھوکتی باڑ بے بھوکتی بیج جیٹا آچے شیٹا آپنا دیر ریدویتے چھو دین ار مدد پروو جی جیٹا لاغیے چین شیٹا بڑا بین کی کارے پروو جی تو چولے جا بین آشتیک کالر پار پوششو دین پروو جی دلی پھے روت چولے جا بین تو اپنا دیر مددے بھوکتی بیج چاکے کی کارے بڑا بین بھوکتی بیج بڑا بار ایکٹا بیرات شادھون ہوچچے بھوکتو دین شنگو کتا ایکٹا سپیشال جوتو جون ایکٹا آچے جارا کی ایکٹا شو دین دھوڑے بھوکت کثا شبان کچھن تاہتے شبان جون نے ایکٹا گروپ تویری کارا ہوچچے ایکٹا وارساب گروپ تویری ہوابے ایکٹا پروو جیٹا کثا چه جاکی چوہ چے شب اپنی روج پاوین اپنی پروو جیٹا کثا شبان کچے روز نتون نتون کثا آرش بے چھے گلو شربان کور بے شربان کور لے اپنا را پربوزیر بانی شرنگے جھوکتو تھاگ بے بانی شرنگے جھوکتو تھا کاؤ بھاکتے شرنگے جھوکتو تھا کاری موتو تار مدد کونو انتور نیگو تار مدد کونو پراباتھک کو نئی آج شریلا پرہوپاد آمدر مدد نئی کینطو شریلا پرہوپادر بانی آچے تار لیکھا بوئی آچے امرار شریلا پرہوپادر بانی شرنگے جھوکتو آچے اسکان شریلا پرہوپادر بانی دیئے تار گرانتو دیئے تو ایکھانے تے ایجے گروپتا تویری کارا ہوچچے ایٹا مینلی اپنا دیری ایکھان کا دوزن بھاکتو آچے کنال پرہو کنال پرہو دانی جان اینی کنال پرہو حچن آر آکاس پرہو کتا آچن آکاس پرہو دانی جان اینی آکاس پرہو اپنا دیری آدرار ایکھانے ماندیرے بھاکتو اپنا را ایجے شنگے سمپور که تھاک بین این ارکا چے کھاتا پینسیل آچے نیجر موبایل نمبر این اکے دیئے دین این ارکا جے گروپتا تویری کار بین اپنا که شای موبایلے تے اوئی گروپے تے جوڑے دو جکتو کارا ہوگے جکتو ہوگے گئے لے اپنی شب کتے پرہو جیر جا جا کثا کرتوان آش چے شکلو سب اپنا را پابین ای چھاڑا اپنا دیر مونے جو دی آرو جگہ سا تھاکلو بوجہ کونو پروشتو تھاکلو با کچھو دارکار ہو لے اپنا را مونے ہوچچے جے اپنا کے پرہو جیتھے گے ڈائریکٹلی جگے شکتے چان اپنا را شوڑا شوڑ جی جگے شکتے چان بینہ کونو ماددھوں میں تے تار اوپایا آچے تار اوپایا ایرکھم بھابے آچے جا آمدھا ماددھے دو جان بھاکتو آچے ایک جان ہوچچے گیے راہول گوگلا نی پرہو جی پرہو جی پرہو جی پرہو جی پلیز کھڑے ہو جائی تا راہول گوگلا نی پرہو آچے اور گورب بھولا پرہو ایکن اونی آمار ویڈیو تو ایریک ہوچچے این نہیں ہوچچے ای دو جان بھا در لوگ آچے نیکھانے تے اینا که ایتھے کہ اپنار آن اوندھے نوبر نیینے بھا این اون اوندھے نیے نیلے اینا را آن اوندھے رکھا ایکٹا گروپے تے آیڈ کورے دیوے ایٹا تے گروپے تے آیڈ کورے دیلے تا پرہ اپنار جا پرشنو آچے جو دی اپنی سلسوری پرہو جیتھے کو جیگیش کتے چا تا اپنا را اوخانے جیگیش کتے پارے تا اتھ اوپونتھر موسیقی 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 موسیقی